بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو اس وقت پوری دنیا میں چائرٹ ٹریفکن کا جو دندہ ہے وہ عروج پہ ہے بچوں کو غوا کیا جاتا ہے انہیں سمگل کیا جا کر انہیں پھر فروخت کیا جاتا ہے اور کچھ ایسی انشوائیت بھی ملے ہیں کہ بچوں کو غوا کر کے انہیں مار کے انہیں مرڈر کرنے کے بعد ان کی کیڈنیز نکالے جاتے ہیں ان کے اضاعات جو ہیں دنیا میں فروخت ہو رہے ہیں اور یہ دندہ اس وقت پوری دنیا میں کافی حد تک زیادہ ہے اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ چائرٹ سیکشلی بیوز کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ڈارک ویب جو ایسا ایک فورم ہے جو کہ بچوں کے سمگلن کے دندے میں ملوث ہے اس طرح بچوں کی چائرٹ پورنوگرافی کے جو ویڈیوز ہیں جو چائرٹ پورنوگرافی ہے جو بچوں کی اس طرح کی تصویر ہیں انہیں فروخت کے جاتا ہے اور اس طرح ایک ایک سوزناک واقعہ راولپرنڈی ڈسٹرک کے ایریا میں ہوا کہ ایک مندرہ ایک مقام ہے مندرہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک تھانہ مندرہ کی دودھ میں آٹھ خواتین ایک گھر میں گسی ہیں اور پانی پینے کے بانے پانی مانگنے کے بانے انہوں نے دروازہ نوک کیا اور وہاں جب انہوں نے گس کے جب وہ شخص انہیں پانی دینے کے لیے گیا تو پیچھے سے ایک چھوٹے بچے کو پانچ ماہ کے بچے کو اٹھا کے وہ باگی خواتین تو اس شخص نے جب باگ کے دیکھا اپنے بچے کو وہاں بچہ نہیں تھا تو اس نے باگ کے ان خواتین کو پکڑا انہیں اپنے گھر کے اندر بند کیا عظام بات اس نے پولیس کو اطلاع دی تو پولیس نے وہاں پہ ایف آئی آر درج کر کے ان خواتین کو گفتار کر لیا ہے اور اس میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیر کرنے کا میرا مقصد ہے کہ ہم نے چائر ٹریفکنگ کے جو ایسے وقیات ہیں ان پر کنرول کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی پروٹیکشن کو شکینی بنانا ہے یاد رکھیں دوستو تمام لوگوں کے لیے پوری قوم کے لیے اپنے اولاد اپنے بچے بہت قیمتی ہیں اور امیر چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی طرح دیگر بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح ڈیل کریں کسی شخص سے کوئی بچہ اگر آپ کے مہلے میں آپ کی گلی میں آپ کی شہر میں کسی بھی انسان کا کوئی بچہ ہے وہ اسے آپ اپنے بچے کی طرح اپنی اولاد کی طرح ڈیل کریں تب جا کر ہم چائر پروٹیکشن کو شکینی بنا سکتے ہیں بہرحال دوستو یہ آٹھ ملزمان خواتین جو اس وقت ریس میں پولیس کے گرفتاری میں ہیں جن کے نام ہیں نوشین آمنہ ملائکہ چندہ کاجل اور نکت یہ تمام خواتین اس وقت پولیس کے راست میں ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہی ہے کہ آئندہ کوئی بھی پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کے گھر کوئی بھی اجنبی شخص آتا ہے کوئی بھی خاتون آتی ہے تو آپ ضرور اس پر نظر رکھیں اور آپ ارگز ارگز ایسے اجنبی شخص کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں یا کوئی شخص آپ کے گھر میں آتا بھی ہے کسی کام کے بانے تو آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں آپ اس پر گہری نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے آپ تمام افاستی کتمات جکینی بنائیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کا ساتھ تھے ہم اپنے بچوں کی مکمل پروٹیکشن کے لیے ہم میدان عمل میں آئیں ہم اس شخص پر نظر رکھیں جو ہمیں مشکوک نظر آئے جس پر ہمیں کسی بھی طرح ہمیں شک گزرے گئے ہمارے بچوں کو غوا کر رہے ہیں یاد رکھیں ایسے وقیات بہت زیادہ ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت ہم نے ان تمام وقیات کو ازن پر نظر رکھتے ہوئے انہیں ہم نے روکنا ہے ہم نے اپنے اداروں کو مکمل طور پر تعاون داروں کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سیو کر سکیں برحال دوستو گزارش میری یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پیغمات لوگوں کو بتائیں سمجھائیں اور آپ لوگوں کو اویر کریں اپنے رشتداروں میں اپنی مولے میں اپنے برادری میں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح کی سے سیو کرنا ہے تو اس میں ہمارے پیغام کو اس ہمارے ویڈیو کو بھی آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کر سکتے ہیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہمارا زیادہ پیغام لوگوں تک پہنچے اور لوگ ان چیزوں سے اویر ہوں اور اپنے بچوں کو سیو رکھنے کے لیے عملی طور پر کام کریں